بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو ڈیابٹیز میں مبتلا افراد اپنے کھانے پینے کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتتے ہیں کیونکہ ڈیابٹیز کے مریض میٹھا کھانے سے فریز کرتے ہیں وہی انہیں مشروبات کے استعمال سے بھی منع کیا جاتا ہے دوستو ایک ریپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا کے تقریباً پچاس کروڑ سے زائد افراد ڈیابٹیز کا شکار ہیں اور یہ مرض دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں پھیل چکا ہے دوستو شگر میں مبتلا افراد کو دوسرے امراض کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے جن میں گردے اور دیل کے مسائل کے علاوہ مٹاپے کے مسائل بھی شامل ہیں اور یہی وجہیں کہ ڈاکٹرز شگر کے مریضوں کو زیادہ احتیاط کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اس کے علاوہ شگر کا شکار افراد میٹھے سپریز کی وجہ سے اپنے من پسند پھل بھی نہیں کھا پاتے کیونکہ پھلوں میں بھی قدرتی طور پر شگر موجود ہوتی ہے دوستو آم چیکو اور تربوز ایسے پھالیں جن کی افادیت تو ہم سب جانتے ہی ہیں تام ان میں شگر بھی کافی زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ چند پھل ایسے ہیں جن کو شگر میں مرتلا افراد بھی آسانی سے کھا سکتے ہیں اور اس سے ان کی شگر پر کوئی اثر نہیں ہونے والا اور انہیں شگر کے حوالے سے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی لہٰذا آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو وہ چند ایک پھلوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں شگر کے مریض بھی بات آسانی استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں نمبر وان چیکو دوستو چیکو ایک مزدار پھل ہے جس میں وائٹمن اے اور سی دونوں کافی زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں اور چیکو خون میں شگر کی سطح کو بڑھنے سے بھی رکھتا ہے اس کے علاوہ وائٹمن اے اور سی ہماری آنکھوں اور امیون سسٹم کو سٹرانگ کرتا ہے جو شگر کے مریضوں کے لئے کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے نمبر ٹو پیچ دوستو آڈو کو سلاد میں بھی کھایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ شگر میں مبتلا افراد بھی آڈو کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں شگر کی کم کونٹیٹی ہوتی ہے جو شگر کے لیول کو زیادہ نہیں ہونے دیتی اس لئے شگر کے مریض آڈو کو بہ آسانی کھا سکتے ہیں نمبر ٹری آرنج دوستو آرنج کو بھی دیابٹیز کے مریضوں کے لئے فائدہ مند قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں موجود فائبر وائٹمن سی پوٹاشیم اور دوسرے اسینچل وائٹمنز موجود ہوتے ہیں جو شگر کے مریضوں کے لئے کافی زیادہ ضروری ہیں اس لئے سنترا یا پھر کنو شگر کے مریضوں کے لئے کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور وہ انہیں بہ آسانی کھا سکتے ہیں نمبر فور ایپل دوستو روزانہ ایک سیپ دیابٹیز میں مطلع افراد کو کھانا چاہیے کیونکہ اس میں فائبر موجود ہوتا ہے جو ہمارے میدے کے نظام کو کافی زیادہ مضبوط کرتا ہے جس سے انسان کا ڈائیجیسٹی سسٹم سٹرانگ ہو جاتا ہے اور دیابٹیز کے مریضوں کو سیپ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تاکہ ان کا نظام ان نظام بہتر رہے اور وہ میدے کے مختلف امراض سے مفوض رہیں نمبر فائف گاوا دوستو امرود میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بلڈ میں شگر کو نہیں بڑھنے دیتا اور حازمے کو بہتر کرتا ہے اس لیے شگر کے مریض اس کو بغیر ججج کے کھا سکتے ہیں جی دوستو یہ وہ چند ایک پھل تھے جو شگر کے مریض بہت سانی کھا سکتے ہیں اور ان کو کھانے سے ان کا شگر لیول زیادہ نہیں ہوگا دیازہ شگر کے مریض وقتن فوقتن ان پھلوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ